اور اسی طریقے سے یہ بھی ذہن میں رکھیں اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں آپ اور وہ بات یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں بہت سارے داڑی والوں کو برکے والوں توپی والوں کو پکڑا جاتا ہے اور کفریہ نعرہ لگانے کے لئے زد کی جاتی ہے کہ یہ کہو تو ایسی سیچویشن کے لئے قرآن کا کیا حکم ہے ایک مسلمان اگر ایسی سیچویشن میں پھنس جائے تو کیا اس کے حوالے سے بھی قرآن کا کوئی دستور ہے تو میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس پر آیے کریمہ موجود ہے من کفر باللہ من بعد ایمانه اللہ من اکرہ قلبہ مطمئنن بالایمان جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد اس کی زبان سے کفریہ کلمہ نکل گیا کفریہ کلمہ کفریہ جملہ اس کی زبان سے نکل گیا لیکن اس کا دل اس بات پر مطمئن نہیں جو اس نے کہا ہے بلکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے اب یہ آیت کریمہ کا شان نزول سماعت فرمائیں مکہ کے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو صحابہ کرام علیہ مردوان کے ایمان لانے پر حضرت خباب حضرت بلال حضرت خبیب حضرت عمار حضرت یاسر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایمان لانے پر ان کو زد و کوب کرتے تھے ان کو عذیتیں پہنچاتے تھے ان کو ستاتے تھے انہیں چٹائی میں باندھ کر دھویں دیا کرتے تھے گرم ریتوں پر گھسیٹا کرتے تھے یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوتی لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم کلمہ کفر ادا کرو معبودان باطل کے حوالے سے کہو تو وہ جان دے دیتے تھے لیکن کلمہ کفر نہیں کہتے تھے لیکن ایک صحابی رسول حضرت عمار رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ضعیف تھے ان کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا کافروں نے چھوڑ دیا کلمہ کفر ان کی زبان سے نکلا کافروں نے چھوڑ دیا ضعیف تھے وہ اب ہوا ہی ہوں کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار تو اسلام سے نکل گئے تو قربان جائیے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ارشاد فرماتے ہیں عمار ایمان والا ہے تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ دوڑے ہوئے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تباہ ہو گیا میں برباد ہو گیا آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا تو عرض کرتے ہیں سرکار میری زبان سے گندی بات نکل گئی کلے میں کفر نکل گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ جب تم کلے میں کفر کہہ رہے تھے اس وقت تمہارا دل ایمان کے سلسلے میں کیا کہہ رہا تھا کہا حضور دل ایمان پر مطمئن تھا سرکار نے فرمایا تم مومن ہو تم مومن ہو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بہت سارے زندگی کے ایسے مواقع آتے ہیں جس میں انسان کو جان بچانے کے لیے ایسے کلمات کہنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے ہاں اس کا مقام کیا کہنا جو جان دینے کے لیے تیار ہو جائے لیکن کلمہ کفر نہ کہے لیکن اسلام اتنا آسان مذہب ہے کہ یوں جلدی سے اپنے دائرے سے کسی کو نکلنے نہیں دیتا بلکہ اگر کوئی جان بچانے کے لیے یہ کہہ دے تو قرآن اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ دل اس کا ایمان پر جمع ہوا ہونا چاہیے ایمان پر جمع